موسیقی یعنی چوری کیا ہے جسے دنیا کا سب سے ہلکہ اور ایڈوانس ہتھیار مانا جا رہا ہے دراصل ہوا کیا ہے کہ ترکی نے اپنے مانم رہیت ہیلیکوپٹر کی ڈیجین کو کھلاسہ کیا ہے اور لیکن یہ مانم رہیت ہیلیکوپٹر سامنے آنے کے بعد بیوادوں میں گھر گیا ہے اور پہلی ہی نظر میں مانا جا رہا ہے اور کئی سارے دنیا کے جانکروں کا کہنا ہے کہ یہ بھارت کے سب سے ہلکے اور ایڈوانس لائٹ کومبیکٹ ہیلیکوپٹر یعنی کے LCH کی نکل ہے اور اس کا مطلب ہے کہ ترکی نے بھارت کے سب سے ایڈوانس اٹیک ہیلیکوپٹر کو کوپی کیا ہے اور اس کی نکل کر کے اپنے مانم رہیت ہیلیکوپٹر کو بنایا ہے دراصل دوستو مانم رہیت ہیلیکوپٹر بنانے کے لیے ہیلیکوپٹر کی ڈیجین ایسی ہونی چاہیے جو ہیلیکوپٹر کے بجن کو بہت زیادہ ہلکا کر سکے اور وہیں بھارت کا لائٹ کومبیکٹ ہیلیکوپٹر پہلے سے ہی اپنی ڈیجین کی بجے سے دنیا کا سب سے بھلکا اٹیک ہیلیکوپٹر بنا ہوا ہے ایسے میں یہ ساپ ہو چکا ہے کہ ترکی نے اپنے مانم رہیت ہیلیکوپٹر کو بنانے کے لیے بھارت کے لائٹ کومبیکٹ ہیلیکوپٹر کی نکل اتاری ہے اور جانکاروں کا ماننا ہے کہ نکل اتاری کے بعد بھی ترکی کو کامیابی نہیں ملے گی کیونکہ ترکی کے مانم رہیت ہیلیکوپٹر کا جو بجن ہے ابھی بھی بھارت کے لائٹ کومبیکٹ ہیلیکوپٹر سے قریب دو گناہ ہے اور وہیں جس کا بجن بتایا جا رہا ہے کہ قریب چھہ ہزار کلوگرام ہے اور وہیں بھارت کے لائٹ کومبیکٹ ہیلیکوپٹر کا بجن نے اس کا جسٹ آزا یعنی تین ہزار کلوگرام کے برابط مانا جا رہا ہے اب ایسے میں اگر دیکھا جائے تو ترکی بھی چین کی راستے چل رہا ہے جیسے کہ چین دوسرے دیسوں کی ہتھیاروں کی کاپی کرتا رہتا ہے دوسرے دیسوں کی ہتھیاروں کی چوری کر کے اپنے ہتھیار بناتا ہے ٹھیک اسی طرح پہلے ترکی نے روس کے ٹینکوں کی نکل کر کے اپنا ٹینک بنانے کا پریاس کیا اور اس کے بعد ترکی نے سویڈن کی کروز مسائل کی کاپی کر کے اپنا خود کا کروز مسائل بنانے کا دعویٰ کیا تھا اور اب ترکی نے بھارت کے سب سے ہلکے اٹیک ہیلیکوپٹر کی نکل کر کے اپنا مانو رہیت ہیلیکوپٹر بنانے کی کوسس کی ہے تو دوستو کیسا لگا آپ کو یہ ویڈیو آپ ہمیں کمیٹ پر لکھ کر جبور بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں بلتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جہن